امام بناتے رکھا ہوئے یا امام بناتے رکھا ہوئے استاد کو کمی بنا کے رکھا ہوئے یا امام بناتے رکھا ہوئے آج معاشرے دا اگر غلیظ ترین انسان تساں دیکھنا چاہتے ہوئے امام ہے چاچے چیئرمین کو جب تک تساں ٹپ پہ نہ لاؤ کرسی تینے بیاندہ چیئرمین کو کرسیاں تے تساں بھلائے ایم پیاں کو کرسیاں تے تساں بھلائے ایمن نے کو کرسیاں تے تسا بھلائے جڑا ممبر تے کھڑے تسا نہیں کھڑایا جڑا مسلح تے کھڑے تسا نہیں کھڑایا نہ علاقے دے چیئرمین کھڑایا نہ علاقے دے نمبردار کھڑایا جڑا مسلح تے کھڑائی کو آمنہ دے لال کھڑایا نارے تکبیر نارے رسالہ تے نارے خلافہ تے نارے حیدری علماء حق اہل سنت کیا بات ہے مرشد کیا بات ضرورت ہے پچھو نا امام صاحب کھڑو استاد جی دساؤ اتھا راہم دمانا کیتین دے استاد انا آکھ ڈیسن دساما راہم دمانا کیتین دے جیا پر میں راہمو کوہ دن جڑا جیندہ ہوگئے کہ کوہ دن سارے بولو سارے بولو میں سبحان اللہ نہیں علماء منی تسا ترائے گھنٹے بولواؤ میرے کھڑو الحمدللہ عادت کہیں نہیں مگر ہیک لفظ دی عادت گندی ضرور ہے جیڑا اللہ اکبر راہم اوندے وچ ہوندیے صف جیڑا جیندہ ہوگئے سننی مبارک ہوگئے جیڑے نبیدہ کلمہ پڑھ دیں محمد آج جی زندہ ہے ہون پتہ لگ سی نا کہ زندہ نبیدہ کلمہ کہیں پڑھے اتہاں ڈھیر سارا اختلاف ہے آکھ ڈیتا منجے مولوی جی تساں جذباتیں چاہ چکیا ہوئے تری سٹھ سال دے بعد سرکار دنیا تو پردہ کر گن جیڑا فوت تھی مندے جشنوں دا نہیں منی دا ملاد اندھی نہیں منے دی میں کہ واقعی سچی گا لے کیا کھئی انہیں تری سال دے بعد چلے گن میں کہ فوت تھی گن اکہ ہاں فوت تھی گن میں کہ جیڑا فوت تھی مندے بستے کچھ شرطہ ہوں دی کیا اندھی تجہیز و تکفیم تو پہلے اندھے پردہ کرن دے بعد غسل دے دن کفن دے دن کفن دے بعد اندھا جنازہ پڑھیں دے کوئی شخص ثابت کرتے دے ساوے میلے محمد دا جنازہ پڑھایا کہیں کوئی ثابت کرے نبی دا جنازہ کون صدیق اکبر ان عمر بن قطاب ان عثمان غنی ان حیدر اکرار ان حسن سنی ان سعج سنی ان تلہ سنی ان زبیر سنی ان عبد الرحمان سین امبار سین یاسر سین کئی جنازہ پڑھائے کہیں دی جرت کہنا ہی سرکار دے جنازہ مبارک تے اگو مسلح امامت تے ہا کے آتے جنازہ پڑھا میں توجہ تے ہمارا تک سرکار دے جست مبارک امب المؤمنین امم عائشہ میں امم دا نانگی دے میں امم دا نانگی دے جیڑا فیڈر دے پلہ و دے ہو کوئی چھوٹی جیڑا دبے دے کھیر دے پلہ و دے ہو کوئی چھوٹی جیڑا منج دے کھیر دے پلہ و دے ہو کوئی چھوٹی جیڑا گاوے دے پلہ و دے ہو کوئی چھوٹی جیڑا بھیڈی دے پلہ و دے ہو کوئی چھوٹی جیڑا ڈاچی دے کھیر دے پلہ و دے ہو کوئی چھوٹی جیڑا ماں دے کھیر پیتی و دے حاکتا دا کرائی جا یار جڑا ماں دے کھیر دے پلا ودے ہو بے ماں تے بال دے سامنے نا آوے تے بال بال چپ کر ونیا کائنا تے چھ رب دی زات پاک نے فرما مصطفیٰ رازوا چہو امہا تو ہم جڑیان پی پی آتے ہوتا نال تسرا نکاہ کی پے گھر والی تا توانی ہے پر ماں مومنہ دیئے ایک لفظ آگ چو گا ماں مومنہ دیئے حضرت سیدہ امہ ایشہ دے حجر پاک سرکار دے جست مبارک بچو جلے روح پاک جدا تھائی تا اونوے لے سموار ہائی اور جلے آکا دی زات پاک امہ ایشہ دے حجر پاک ہمیشہ وستے پہ چکے ہیں تا اونوے لے جمعرات ہائی ترے دیوارہ تک کیا تھیں داری آئی ترے دیوارہ تک کیا تھیں داری آئی آکا کریم دی زات پاک دے جنازے وستے کہیں دی جرت نہ ہی مسلطے آوے آج بھی اگر کوئی شخص چاند ہے کہ میں امام کو لاغگو تھیما جین دے تا امام کو لاغگو نہیں تھی سکدا اے مرے تا اگو تھیوے تا تھیوے میرے خیال دے جن دے بندہ فوت تھی ویں دے اونوے لے امام پیچھو کھڑ دے کہنی میں بیٹھے دوسرے میرے خیال دے جن دے بندہ فوت تھی ویں دے اونوے لے امام پیچھو کھڑ دے بندہ اگو ہوں دے امام کو لاغگو کھڑ دن اگو تھی جلے موے چلی میرے خیال دے جن دا کھڑا ہوئے نا امام دے پیچھو کھڑا ہوں دے سیدی ہوئے تا امام دے پیچھو کھڑے آلمی ہوئے تا امام دے پیچھو کھڑے مفسری ہوئے دا امام دے پیچھو کھڑے اور بہترانچ آکھاں کاکا نواز شریف ہی ہوئے دا امام دے پیچھو کھڑے موجودہ وقت دارتے نیمی آدھا سینہ تانتے آدھا یہ نیازی ہو سیدھا اے امام دے پیچھو کھڑ سی ایڈا وڈا بادشاہ تھی تے تریوی سال دی تیری محنہ تے امام دے پیچھو کھڑے آدھے بے واساں کیا کراں آپ پہ نیمی کھڑا خدا کھڑا ہے ایمی کر اگاں تا تھی آکھنے سی کاکا جے اگو تھی محنہ تا پہلے مرہاں تے مرہاں تا اگو تھی جیندے تا نہیں تھی سگدہ پتہ چال گیا جرن امام دے رب دی ذات پاک نے اتنی اہمیت ڈیتی ہے کہ تُو اگر امام دے اگو تھی منا چمی وال پہلے مر اگر امام دے ایک تدھا اچھو نماز پڑھنا چانے وال پیچھو کھڑے اور امام دے پیچھو جیندہ کھڑ دے اور امام دے اگو موہ ہوں دے سنیتکو مبارک ہوئے ہوئے نبیدہ جست مبارک آئے آئے ہوئے سرکار تے جست مبارک تے کوئی امام کھڑے کیا اگو امام دے ہی ہو کچھ نا اکسی حاصر اس مید دے موتف کعبہ شریف توں جست مبارک ہوئے مصطفیٰ کریم دا تے کلمہ پڑھن بالا ہوئے غلام مصطفیٰ دا نبیدہ غلام اپنی سو بھانگا لاکھے حاصر اس مید دے نبی کو مید آکھے خوب کلمہ پڑھنا چیندہ کھڑھا ہوئے اللہ دیدہ تے پاک فرما محبوب نسانی پدھلا چھوڑے نا محبوب تیری ذات تے نسانی پدھلا چھوڑے نا کیا فرمایا جنازہ ہوندہ پڑھیں دے جڑا مر رہے تے جنازہ ہمیشہ مویاں دے ہوندے جین دیا نا جنازہ جین دیا نا جنازہ میں چار گا نہیں کرنی ہیں اللہ کریسی گھنٹے تا چار ہی لگ سا انشاءاللہ کم از کم تو کوئی دا پتہ چلے آخرہ سنگ دھائیت رہے میں انہیں صحیح تا کڑھی ہے تے چاچے سارے ہن کو صحیح کڑھوائیے سکولہ لیں کو کڑھوائیے صحیح پروگرام آلے ہن کو کڑھوائیے تے نا تخان تا ہوں میں صحیح و دے کڑھوائیے ایک گروہ صحیح و دے کڑھوائیے سارے علاقے جنہ ہو تو آرے پاسے تھا دھانی فسل یا پھٹی ہوں دیئے کپا دھانی کسرت نہ لیں ماشاءاللہ سارے پاسے وسل ہوں میں پیاز ہوں میں کپا بھی ہوں دیئے تے کنک شریف ہوں دیئے سارے پاسے نہ ہو جلے پیاز کو سکیں دے ہن گرمی دی موسم ہے ولو تو تنبو لائے دیں شامیان آدھیں وہ جلے تنبو لائے دیں ولو ناد خان تا و دیں لترائے مہینے دے گھار بے دے تھک ولی نا دی آدت مبارکہ ہوں دی سارے دیں دے تا ہاں گھٹ آپ پہ پہنچانے جلے پہنچانے جلے تو تنبو لگے کھڑے ولو دے دیں جلے تنبو لگے کھڑے دیں ولو کول لی دے دیں ولو اگا بھاج دے جووینے تنبو لگے کھڑے دیں شاید کول لو سن وہ تلے جو میں دیں وصل سکھ دے دیں وہ کہا کے واپس سارے ہیں صحیح کڑھی کہا کے نیازی سے اب سارے نالی ڈاڈا کیتے پر دارے نالی گھٹ نہیں کیتا وہ تا کوئی آکھ چھوڑے ہی میں کرو ہی نمبر دے میسیج کرو چا بارہ ہزار دیوائے بھی گئے جڑے شدہ کل کائنہ اوئی بھجدہ و دائے میرے ناندیاں چلو پانچ دا ہوں چلو کہیں نمبر دے میسیج ٹھوکے ساں کہیں تو تا آسی تو میں ماشاءاللہ انہ کو سات سلام پیش کرے جنہ دے گھر دے بار وہ پانچ پانچ نوکر کھڑے ہیں مو جانتا ہونہ دے لگیا او بیچارے گھن دے ہیں انہ کو ہزار ہزار خر کرتے دے ہیں آخر حق پہنچا حق دار تھا کی آئے آئے مجت بول گیا سمجھو صحیح حق پہنچا حق دار تھا جڑا غریب ہے یوں غریب رہ گے جڑا مسکین ہے یوں مسکین رہ گے مگر جڑے سر بر سر اقتدارا موجہ ہونا گیا کھل لیا پر کیتا کیتا ڈاڈا ہے دھائی مہینہ بات جی اگر یہ پیکج دیتے خوش ڈاڈے تھے ہیں اسا کہ انہوں پورا پانچ سالی گھر بلائی رکھنا یہ میں کس طور بارہ ہزاری دیتی رکھ دھائی دھائی مہینہ بات تسہ پانچ سالی بیٹھیں پر ہیک مہینہ بیل نہیں تھی دیتا دو جہ مہینہ نہیں سی دیتا تری جہ مہینہ نہیں سی دیتا چوتھے مہینہ جو دیتے تھے بارہ ہزاری نال چوائی گے میرا گھر مر جی و دائیوی اٹھے رہی گے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے خلافت نارے حادری علماء اہل سننہ سبحان اللہ سبحان اللہ واہ برشیر یہ کو کیا کھاں غریبان دی غربت نال کھیڑ سیں تو امیر دی دولت تو نہ ڈرہا ہے جڑیں ڈرہا ہے غریب دی آہاں تو ڈرہا ہے غریب آہاں کٹھڑے وے رب دے ستے آرش حال وے دے رب دی ذات پاک فرمیدن اج بھی اگر غریب دے دل ویچوں حسرت اللہ حق سہائی نکل گیا نا تیریاں جھوکاں کوں زمین بوس کرنے سے اور کائنات تیرہ نشان باقی کہنا راسی میری پاک برگج بلند تھی منا چانے نا تمنا درد دل کی ہو آئے آئے تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں آج بھی اگر میرے بندے نالتے محبت چکیتی اور ہم دردیاں دا اظہار چکیتا میں رب کریم دی ذات پاک دا وادہ ہے بلتے کو ٹکر دا لکم دا مہتاج کہنا کرے ساں تو اگو ہو سیں تے لنگر پیچھو ہو سیں اگر میرے غریبان دی غربت تا مزاک اڑا یو آج ہیک تھیلہ دیں دے چار چار سو سیلفیاں بناتے تو نیٹ تے سکتے دے میں ہزار روپیا غریب دی غربت نالا جہیں مزاک کرے ساں یہ تیری ہم دردی تا کہنی سا کو بابیں آکھ لیتا ہے نیکی کر دریاں میں ڈال یہ تا کہنا کھائی فیس بوک پہ ڈال کب تک ہی دے وقار کو مجروع کرے ساں کب تک ہی دے عزت نال کھیر ساں ہم بارہ اصار روپیا گھنتے قیامت تک دے آخری ساہ تک دنیا دے اندر اصار احسان مند تھی چکے انہیں ڈتا آئی اللہ دیدات پاک دے محبوب فرمیدن لنگر ہارویلہ میرا کھاندہ بیٹھیں کہنا احسان جتلوائیں کہنا میں اپنی پاک برگاہ بیٹھتے کو آخری تا کہ میرا احسان ہے تو کلمہ نہ ہی پڑ نیندہ خدا بیٹھے ونیندہ آمنہ دلال بیٹھے ترہ دیہاں تک سرکار ام المؤمنین اما اشد حجر پاک اج موجودہ کیا تھیں داری آئی ترہ دیہاں تا کیا انسان ترہ دیہاں تک زمین ہوتے زندہ رہ سکتے شجاباد دنال ایک بابا جی ہیں انہ دا پیر خانہ ہے خیر پور ٹامی والے جڑے باب دنہ ہے خاجہ خدا بش خیر پوری باب دنہ ہے قاضی عیسیٰ پاک بیٹا ہے خاجہ خدا یار پیر خانے دوتے آپ ویندے پہ ہنتے مریدہ آپ دی حدمت چارج کیتا حضور بیعتہ کرو آپ فرمایا پیر سنگ دا ارس بھگتا کیا سنوال کرے آپ قوالی ویچ پہنچے قوال نے شیر پڑھا جوش آیا تو جوش اچ اٹھی دے فرمایا بارہاں سال رہاں دے پیان مران تو پر ہن مر گیا ہی بارہاں سال آجا میری زندگی دے باقی ہنی پر شیر ای ہو جیاں پڑھا ہی ہن جی من دا چین کے ناسی ای دو لفظ آکھینے بارہاں سال کھاڑے ہن میں مر گیا ہی روح کفہ سے انسری دے پرواز کر گئی ای دو روح کفہ سے انسری دے پرواز تھا ہی لوگا آکھا پیر خانے دے فوت تھے ہی تھا ہی دفناو کبر تیار تھی گئی شام تھی گئی صورے نو وجہ کانڈھا مل گیا جنازہ پڑھا ہونے جلے جنازے دے وقت آیا چار پئی نہ چوئی کھاٹ نہ چوئی فقیرہ خلیفیں آپ دے خدمت عرض کی تو حضور آپ دا مرید فوت تھی چکا ہی جنازے وستے لوگ آ چکے چار پئی نہ پہ چوڑ دی آپ حضور خاجہ خاجگان خدا بخش سیندے قربچ حاضر تھے خلیفہ آزم عرض کی تو حضور خیر تہے اندرو آواز آئی مومن کڑا جھوٹا کہنی ہوتا وعدہ خلاف کہنی ہوتا خدمت چار کتنے حضور کی میں آپ نے فرمائی پچھلے نال وعدہ کی تہائی میں واپسی پیر دے اورستو والتے آساں تاکو بیعت کرے ساں میں پچھا موڑتے آساں تاکو بیعت کرے ساں پچھلے رکھیں ٹانگ اے ونیے کب برگاچ کل قیامت تلی مارا اے مومنوں تے فتوے نہ لے سن رب دی پاک برگاچ عرض نہ کرے سن مومن جھوٹے تھی اور کیا تھی سی آپ نے فرمائی کو چاہو تے اتھائیں گے سفر دی پہلی ہے جلے شجاباد علاقے خان پر کازیاں دے اندر آپ دی لاش پہنچی ہے یار ہنڈی بھارا گزر چکیا جلے مریدان دے گھر دے سامنے آپ دی لاش کو چاہتا میں دا ہے رکھا ویں دا ہے آپ دا ہاتھ باہر نکل دا ہے مرید بیت کریں دے پہلی تو گھنتے یار ہنڈ تک آپ دا جست مبارک زمین دے سفر کریں دا ہے لاش گلی کہنی سڑی کہنی لاش گلی کہنی سڑی کہنی اور لاش وچو تاپ فن کہنی نکلا بدبوہ کہنی نکلی میں صدقے نہ تھی ونیا حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق دے دوترے پاک ہیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سیندہ اے او دوترہ پاک ہیں جنن آپ آقا کریم علیہ السرسین دی ذات پاک دنال مکہ تو مدینہ پاک ہے ہجرت کی تھی ہے وجلے مدینہ پاک ہے چاہے حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار دی پاک برگچ آر کی تا یا رسول اللہ مکہ دے لوگانے پچھو ہوا دے منی شروع کر دیتی ہے کہ جو یہاں عورتاں مکہ چھوڑتے مدینہ پاک چکین آسان ہیتنا جادو کرے سو انہاں عورتاں دے بچے کہنا جمسین اور عورتاں بچے کو یا ہی کہنا سکسین ہمیشہ ہمازتا ہے انہیں دے نسل ختم تھی ویسی آقا نساؤ تسائی ہجرتی تورے نال کرو اولاد کو ہاتھی دھوباؤں آقا دی ذات پاک فرمایا اے ابو بکر جی یا رسول اللہ فرمایا تیری بیٹی دا نکا کین دے نال تھے فرمایا زبیر نال آپ فرمایا وہ بیٹی ہجرت کیتی ہے وہاں کے جی آ سائی فرمایا خوش خبری دے وہاں آئے آئے سائی فرمایا خوش خبری دے وہاں جی یا رسول اللہ سرکار دی ذات پاک فرمایا خدا دی ذات پاک نہ تیری دھی کو ایک پوتر دے سی اللہ اکبر جلے بیٹی کو پوتر دے ہوئے چاہنا ولو میں مصطفیٰ کو لچاہاں حضرت ابو بکر صدیق فرمین تانگے چم انتظارے چم رب دی ذات پاک نے بیٹی کو بیٹا دیتا چاہ تم آقا کریم دی پاک برگاچ گھننا ہوں سرکار دی ذات پاک نے گھٹی لائی نبی سے فرمایا دا ناراکچا عبداللہ اے مدینہ پاک جی پہلا بچہ جمعہ ہی جڑا مرتے بچہ ہی اے جلے بچہ جوان تھیا یزید دا بکت آیا یزید نے ترہے بندیاں دے نا لکھے انہیں آکھ لیتا ایک عبدالرحمان دے ہوچا اور ایک حسین ابن علی دے ہوچا اور ایک عبداللہ ابن عمر دے ہوچا چاہ تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر دے ہوچا اے ترہے بندے میں کوئی درکار ہیں حتیٰ کے امام آلی مقام دی زباعت مقدس آنال یزیدی لوگا نے چلا کچھ کی تائی آج تاریخ چھپی ہوئی تے لکھی ہوئی کہنی اتا کہ جلے مکہ تو المکرمہ دی سرزمین تو تے ظالم چڑھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کو گرفتار کی تو گرفتار کرتے آدھے تے کوئی پتہ ہے میں تیرے دوست حسین نل کیا کیتا ہی آپ فرمایا کیا کیتا ہی وہاں کے لاشتے ٹکڑے کر چھوڑے ہم آپ نے فرمایا اگر لاشتے ٹکڑے تھے ہن کیا تائم بیت کر گی تھی آئی وہاں کے کہے نا آپ فرمایا کیوں نہ تائی ہی فرمایا یہاں تا راہ سے تیری کوئی پچھلا چاہنا آپ فرمایا انہوں کے پیٹے جی گھٹی محمد دیا ہوئی مرے پیٹے جوئی گھٹی مصطفیٰتی ہے جی میں انہوں تیرے ہاتھے چاہاتھ نہیں لیتا نا اے تو خواب ڈے ونے چھوڑ دے کہ میں تیرے ہاتھے چاہاتھ دے ساں آکھنگا بھل تیرے نال جڑی انجام کرے ساں تاریخ ڈے سی ڈرین دے ڈر آوے ڈین دے دھم کیا ڈین دے تو نبی دے غلامہ کو جڑا دھم کیا جی ڈین ڈے وے نا وہ ڈر دانی بہادر تھی اے موڈی جو ہن ساکو ڈر آوے ڈے وے پریشان تھی جی وے دوسرا موڈی جو ساکو ڈر آوے ڈے وے پھر میں ہی قوم کو مقا دے ساں وہی ظالمہ اپنے کھامن کو دا دیکھ اپنے پیمن کو ہی دیکھ تو کھان دا گان دی پھوسی ہے تے تو پین دا گان دا موت رہے تے ایسا غانستا لنگر کھانے تے زم زم پینے آئے صبحان اللہ صبحان اللہ صبحان اللہ نعرہ تکیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری تاج دارے ختم نبیات تاج دارے ختم نبیات نعرہ نسالت اپنے کھامن کو دے سادے کھامن کو دے اور تُو گا دی پوچھا کرنے اصلا رب دی بادت کرنے ہاں اقبال فرمیدن مسلمان کرن دا رب دی بادت ہے مگر بھا میں اٹھویں دی مہاران دے کرن دا ہون دی بادت ہے اللہ اقبال فرمیدن مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم ہے اپنی آدم غافل ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں مت پوچھ ہم سے ہماری بندگی کا عالم ہے اپنی آدم غافل ہیں سرے کے جدن ڈھلے ہیں غافل ہیں مگر لگے ٹھوکر تو سجدہ اسی کو کرتے ہیں ایک جماعتی آل سننہ دو پہ فتح بے لے درباران تے سجدے کرن دن سننی تکم انبارہ کو بے اگر اصلا درباران تے سجدے کروں ہاں اصلا درباران مسیدہ کہنا مرمو ہوا اگر اصلا درباران تے سجدے کروں ہاں اصلا درباران تے کرپیٹ مسجدہ وجود کہنا مرمو ہوا سننی جب گنی جھک دے رابطی اپنے جھک دے تعظیم ولید ہی کریں بندہ سجدہ تا کاری گھن دے سجدہ کاری گھن اور سجدہ ہے کیا انتہا درجدی آجزی اور ان کے ساری دنہ سجدہ ہے بندہ بے وسطی ہوئیں دے یہ لئے سجدہ کریں دے بندہ انتہا درجدہ آجز تیا پہندو جلے سجدہ کریں دے آجی بھی میرے خالدیں میرے پیچھو جڑا چاچا گارڈ کھڑے شاید کہ میں کوئی بچائی کھڑے شاید کہ میری حفاظت کی تھی کھڑے مگر کیا چاہتی کھڑے ویپن ہتھیار چاہتی کھڑے تاریکل پوچھنا جلے نماز پڑھ سی ہتھیار کہنا ہو سی توجہو ہتھیار کہنا ہو سی کیا کرے سی جلے نماز پڑھ سی اپنے ہتھ دراز کرے سی ہتھ اٹھے سی ہتھ اٹھا دے اپنے کنہ دی بولو لاؤ تیلے سی ہتھ خالی ہے نا بے واس ہے نا آجز ہے نا اللہ فرمیدن دیکھ میری قدرت کیسی پیاری ہے مربع دا مالکیں تیلے تلے منسٹری ہے ہتھا کہ پورے ملک دا سدھ داری ہیں ہتھ خالی نہیں بے واس ہے نا میری اگو مالا کیا کریں آج خدا نہ کرے خدا نہ کرے علاقہ توڑا داڑا پیارا ہے سونا علاقہ ہے مالا ویندہ پیارا ہوئے رستے ویج کوئی کاکا ٹکر پو ہوئے آگر بے ہتھ کھڑے کر یہ دا مطلب ہے جان ہی میری حوالے کر جے بھی میری حوالے کر گاڑی میری حوالے کر ہر شہدہ مالک میں میری مرضی میں تیرے ٹوٹے کرا میری مرضی میں تیرے جسم دے چیتھڑے کرتے کتھیں دے گو ساڑے ماں اللہ دیدات پاک فرمائے دی جلے تو میری اگو سویرے سویرے ہاتھ اٹھائی کھڑا ہونے نا جلے تو سویرے سویرے میری اگو ہاتھ اٹھائی کھڑا ہونے پیٹھ خالی ہونے لکمہ کھا دا کہنی ہوندہ فجد نماز تو پہلے ہاتھ چائنے کھڑا ہوندہ اللہ کیوں چوائنی ہاتھ فرمائے اون ہاتھ چوائن تے کو لٹن واسدہ آئے آئے اون ہاتھ چوائن تے کو لٹن واسدہ آج میری پاک بھرگا چاہت چاہ میری رحمت کو تو لٹوائیں میری پاک بھرگا چاہ رحمت لٹوائیں مولا چوکی لٹا رحمت اللہ دیدہ تے پاک فرمائے دن فجر اللٹی زوہر لے واللٹوائیں لٹیں دے ہاں سے میں رب اتنا زیادہ لٹویں دے ہاں سے اللہ سبیں دے لٹنوازتے لٹیں دے ہی نہیں آجے سے نا ہاتھ بلاند کتی کھڑے بے واسے اور اللہ فرمی دے ہونے ہی میں کر بے واسے نا جیا فرمی دے ہونے ہی سر کو نا زمین دے رہ کرے آجے سیمان جھوک بھائی اللہ کہیں بے دے گو جھوک بھائی مہینہ تھی بے نا اللہ فرمی دے گو جھوک بھائی مہینہ تھی بے بہتنے جا جھوک بھائی مہینہ تھی بے نا ہار بھائی مہینہ تیرے سر دہ شہر آنے تیڑے موں کو آب بڑھنے ولی ہی کو زمین اچھ رکھوائیں ولی تیڑی نکھ کو خاک آلود کی تین ہی کو سرے کے جاتے ہیں مٹی بھبوت کروائیں تو اپنے نکھ دی ٹوشنی دے مٹی نے لگانے دا تو تا کھوری کوئی مٹی نے لگانے دا میں پہلا بے نیازہ ہی نکھ کو زمین دے تے رکھوا کے نا ولی کو رگڑوائیں رگڑواتے نا تیڑی زبان تو ایک لفظ پڑھ سبحان ربیالعلا پڑھ سبحان ربیالعلا وال پڑھ آئے آئے اللہ ترہ دفعہ پڑھ گی دیں باس سے فرمائے نا ہیک دفعہ وال پڑھ اللہ سہیان دو دفعہ میرا سیر جھکوائی چھ دفعہ پڑھوائی وجہ کیا ہے فرمائے ہیک میرا آنکھا مان چاہ ہیک شکر کر چاہ ہیک میرا آنکھا مان چاہ ہیک شکر کر چاہ ہیک سجدہ حکمی ہیک سجدہ شکری سجدہ حکمی کر چاہ شکری کر چاہ اللہ سہیان جلے دو ہے سجدے کر آنکھ بندیاں دے سامنے سیر جھکا مان چاہ ہارویں نا اللہ فرمائے یہ کچھ میں دسنا چاہنا میرے سامنے سیر جھکا چاہ میں تے کو جتوا دے سا تے کو تروا دے سا ہون رب دی ذات پاک ہے فرمائے اگر میری پاک بارگاہ آنکھنا چاہ بل کرو عبادت جھکو میری پاک بارگاہ اچھو اور جلے تُسا انتہا درجے دی آج سی پہ انکساری کر چکے میرے کو جھوٹے ہونا جیا فرمائے آؤ جے پوری کائنات کو توڑے گونا جھکا میں کوئی محمد دھرا بنا آکھا ہے نال بابا مقدوم جہانی ہے ہاں بولو مقدوم جہانی ہے کہ ان کو پتا ہے کتنا عرصہ تھی گئے نہیں دنیا جو پردہ کیتے ہیں ساڑھے ست سو سال غالباً تاریخ اچھ آٹھ سو سال آٹھ سو سال تھی گئے بابے کو گئے ہیں شکل کہیں نہیں دیتھی مشرق تو مغرب شمال تو جنوب دنیا جھکی نہیں پائی کہنی میں بیٹھے تو سہوڑ دنیا آن دی نہیں پائی دنیا دھیوانی باننی چکی یارو بندہ سونا بھی چیند آئے سونے دا کرو بار کریں دا ہے آئی داتا دے قدمہ ویچ سونے دا دروازہ کیوں لگے انہاں جیندے سونا سونا کہنا ہے جیندے سونا سونا کہنا ہے سونا یہ تھا سونا دا مانا سمانے جگے دیکھنا انہاں زندگی ہے جو سونا سونا کہنا ہے زندگی ہے جو ستے کہنا آنا تے سونا پاتا ہی کہنا آئی جرلے زندگی ہے جو سونا پاتا کہنی نے نا تے سونے کو لطا ماری ہے آج سونے دا پورا دروازہ لطا کو لکھڑے سونے دا پورا دروازہ قدمالی سہیڑ تو کھڑے سونا تو سونا ہے آج میں اونے لے سونا بڑھنا جلے سونا حرام تھی میڈے ہوتے پہلے داتا نے سونا حرام کی تے میں سونا پورا دروازہ باپ بڑھتے آ چکا زلفکار علی بھٹو جلے این دنیا بیچ آ چکا ہی تہینی آخریت آئی کہ میڈے رکبے بیچ پنجی اسٹیشن لگ دیں غالباً پینتی اسٹیشن لگ دیں اتنو میڈا وسی رکبے کیا مرن دے بعد میڈا نارا سی وہاں کے رکبے آنال کہیں دے نانی ہوندے وہاں کے کین دے نال ہوندے وہاں کے تکوے آنال ہوندے میں رکھال دے ریاست تا پورا نواب ستا بے کبر دا پتا تا کہیں کو ہو سی مگر ہون دی ریاست تے چاہے ایک فقیری ستا بے میں رکھال دے سارے انکو پتا اسی فرید دا ستا ہی بے یہ جڑا فرید ہے نا فرید اے حضرت عمر سنی دی اولادی چویں فرید ہوئے مٹھن کوٹا لا اے عمر سنی دی اولادی چویں بابا فرید ہوئے پاک پتا نہ لا اے وی عمر بن خطاب دی اولادی چویں عمر بن خطاب باوی لکھ مرب باوی لکھ مرب مین دا امیر تھی کہ آپ تختے نہ سمدے ہن آپ رید دے ٹبے تے سمدے ہن پتراں کیا کیتے ہیک پتن پاک دے ٹبے تے ستا بے ہیک رو ہی دے ٹبے تے ستا بے پتر اسمبہ مسما بنن ہن پتر ہیں حضرت بابا فرید اولاداں می چویں خاجہ فرید اولاد می چویں کوٹ می ٹھنالا بابا اے وی فاروقی ہے بابا فرید اے وی فاروقی ہے ہن بابا فرید دن گنجے شکر حضرت بہاو دن زکریہ ملتانی اور شیخ نجم الدین کو براس آئیں آپ ہکی پیڑ دے جوان کیا ہن سارے بولو ہکی پیڑ دے جوان یہ تری اپس اج ملاقات کیتوں نے تری اپس اج ملاقات کرتے فرمایا ہوئی کوئی پیر ہی ٹکرے وہاں کے خیرے وہاں کے بیعت تھے وہاں کے پیر مل آئی نہیں پیر ٹکر آئی نہیں وہاں کے والا پیر مل آتے ٹکر آگئے نہیں والا پیر لبھوں پیر گولوں تلاش کروں وہاں کے کرو تلاش وہاں کے دساؤ تو سے کتھا لب دے وہاں کے پیر ملک شام جلو سارے پیری پیر ہیں ملک شام چلے گئے بندے اکل پوچھتے ہو دیں کامل پیر ہیں وہاں کے بندے ہن پہ لب پو انہاں کے کوئی بندہ ہی تھا مل پو ہے آخر تلاش بسیار دے باوجود بندہ کوئی نہ ٹکرا آپ فرمایے ہون کی رہے فرمایے لوبنان جلو لوبنان کی ہوتا بندہ نہ ٹکرا ہون کی رہے چلوں فرمایے یمان جلو یمانے چی بندہ نہ ٹکرا حضرت بابا فرید دن گنجے شکر آپ تھوڑے جہیں سخت مزاج دیاں مگر درویش ہیں آپ نے فرمایے وہاں کاکا بندے کی رہنی مل دے دو دروازے باقی رہ گئے بندہ مل پو سی وہاں کے کتھاں فرمایے کہ غوست بوہ دے مل پو سی یا نبی دے بوہ دے مل پو سی وہاں کے ہون کیتھاں چلوں وہاں کے بغداد چلوں بغداد پہنچے بغداد بندے کو پوچھتے وہاں کا رسوئی تھاں کوئی بندہ ہے وہاں کے کیوں جی ہیں وہاں کے بھئیت تھی منے وہاں کے ریت دے ٹبے تے ہک بیٹھے اے جلے ریت دے ٹبے تے پہنچے ہنہاں کے یار پیر کابل ہویا ہے نا چنگا پیر ہویا ہے نا وڈا پیر ہویا کہیں دا بنگلا ہویا چلو دیکھ کے ذری مانی کروا فخری کروا پیر ریت دے ٹبے تے بیٹھے پچھاں وڈا کے کیا سن وہاں دی بیعت تھی ہیں جنہاں پڑی کہیں نہیں وہاں دی بیعت تھی ہیں جنہاں پڑی کہیں نہیں سرائی کے جنہاں جنہاں پڑی کہیں نہیں آپ فرمایا چلو دیکھوں تا سبے بندہ ہے صحیح ونین جو صحیح ریت دے ٹبا ہے کوئی وہ جنگا لائی ہوتاں منگا لائی مخلوق آن دی پہیے لنگر کھان دی پہیے لنگر کھا کھا تے ویندی پہیے مخلوق خدا خلق خدا کوں رزق دیون والا ہے کامل بندہ بیٹھے دنیا چہرہ تک کی پہیے کامل بھولی پہیے آپ دے چہرے دے دیدار کیتی پہیے انہاں بابی آنکہ ڈھے سرہ پند کیتی ودے ہیں ترے چار مہینے دی تلاش دے باوجود آجا اگر بندہ ٹکری پہ پہلے لکمہ کھا گی نو والجڑہ کچھ کرے سن کھا کے لکمہ کھا مستے دستر خانتے بیٹھے لنگری بڑا سخت آئیں ادھے بھائے کھا کھا لنگر دا ٹیم مو گے اٹھو وہ زکرت نماز پڑھو بابا فرید